اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی جنگ نیوز اور میں ہوں قاشف حسین خبر شامل کرتی ہے روالبنڈی سے ہمارے بیورو چیف راجہ حرون ستی کے ریبورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون میوسپل کمیٹی گوٹلی ستیاں کے زیر احتمام نکالی گئی میوسپل کمیٹی کے خاتمے غلط، حلقہ بنی اور مہنگائی کے خلاف ریلی وندولہ نے بی بارات روکت احتجاجی ریلی وی شرکت کی احتجاجی ریلی سے صدر سیٹی مسلم لیگ کی آفتاب احمد ستی، جنرل سیکنی، ڈاکٹر حمید الحق، ثابت نمبر بی ایم سی، یاسر غفار، آلطاف احمد ستی، جاوید ستی، ڈاکٹر فیاض راجہ، راجہ شوکت ستی، ایڈو گیٹ، راجہ کرامت ستی اور دیگر نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ بی ٹی آئی کورمیٹ ساڑھے تین سالوں میں مہنگائی کے سوا کچھ نہ دیا کورمیٹ ستیاں کی زنگیلی حقائق کے منافع حلقہ بندیاں کرتے ہوئے عوام کو مشکل میں ڈال دیا بیوزپن پیویٹی کورمیٹ ستیاں کو پتن کر کے گروڑ ارپیہ کے فرنڈز اور مشینری زیلہ کانسل راول پینڈی کو شیفٹ کر دیے گئے جس کی ہم پور زور مضمت کرتے ہیں کورمیٹ ستیاں، بین چوک اور بازار میں سٹریٹ لائٹس منصوبہ بھی فرنڈز جمع ہونے کے باوجود شروع نہ ہو سکا جو حکومت ساڑھے تین سالوں میں کورمیٹ ستیاں سے منود ستیاں تک 20 کلومیٹر روڈ نہ بنا سکے وہ پوریزم ہائی وے کیا بنائے گی پی ٹی آئی کے تمام باتیں جھوٹے اور ہوای منصوبے ہیں